موسیقی 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 بلا کیوں کہتے ہیں یہ سمجھنے کے لئے آپ کو پشتوں کا محاورہ ہے کہ جی ڈرو اس بلا سے جس کا پیٹھنا ہو اور جب آپ اس پر سوچیں گے تو واقعی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جتنی مرضی بڑی بلا ہو اگر اس کا پیٹھ ہے تو آپ اس کو کوئی بھی ہڈی وڈی دیں گے تو وہ دوسری طرف چلے جائے گی مطلب اس کی اس بلا کی کوئی پیٹھ کی کوئی بھرنے کا طریقہ ہوگا جب پیٹ ہے تو پھر بھرنے کا بھی طریقہ ہوگا ایسی بلا جس کا پیٹھ نہ ہو کمزوری نہ ہو تو وہ نہ پیٹھ بھر سکتا ہے اور جو بلا اتنی سٹرونگ ہے کہ اس نے اپنا پیٹھ کاٹ کے ایک طرف رکھ دیا ہے اس کو اپنے پیٹھ کی پرواہ نہیں تو اس کو کسی اور کے پیٹھ کی بھی پرواہ نہیں ہوگی ایسی ہی بلا صرف خطرناک ہوتی ہے باقی بلایں جن کا پیٹھ ہو جتنی مرضی بڑی ہو وہ بلا خطرناک نہیں ہوتی اب کیا ایک معاشرہ جس میں لوگوں کے بڑے بڑے پیٹھ ہوں وہ ایسی بلاوں کو طاقت میں لا سکتا ہے جن کے پیٹھ نہ ہوں اصل میں نہیں لا سکتا تھوڑا چھے اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے let's kind of look at a different country امریکہ میں ایف بی آئی کے ڈریکٹر تھے نائنٹین تھرٹی فائیو میں بنے ان کا نام تھا جے ایڈگر ہور جے ایڈگر ہور صاحب نائنٹین سیونٹی سیون تک تھرٹی سیون یئرز ایف بی آئی کے ڈریکٹر رہے اس دوران چھے امریکی صدر تبدیل ہوئے لیکن جے ایڈگر ہور تبدیل نہیں ہوئے اور جب تک ان کی وفات نہیں ہو گئی وہ ڈریکٹر ایف بی آئی رہے یہ مشہور تھا کہ جے ایڈگر ہور صاحب نے ایک پولیسنگ کا طریقہ کار نکالا تھا جس کے مطابق وہ ہور فائلز مینٹین کرتے تھے اور وہ ان کی پرسنل پرائیوٹ فائلز ہوتی تھے جس کے بھی بارے میں وہ سمجھتے تھے وہ اس پہ ایک ڈوسیئر بنا کے پاوفل لوگوں پہ رکھ لیتے تھے اور لوگ کہتے ہیں کہ امریکی صدر تک ڈرتے تھے کیونکہ ظاہر ہے اس میں اس بلا کا پیٹ پڑا ہوتا تھا یا اس جن کی بوتل ہوتی تھی کیونکہ جس کی بھی جو کمزوری ہوتی تھی وہ ہور صاحب کی فائلز میں ہوتی تھی اور وہ ہور کی پرسنل فائلز ہوتی تھی اب اس کا یہ مطلب ہے کہ ہور کے پاس جو وہ سمجھتا تھا کہ پاوفل لوگ ہو سکتے ہیں ان کی وہ کمزوریوں کو ڈاکیمنٹ کر کے ثبوت کے ساتھ اپنی فائلاؤں میں رکھ لیتا تھا اگر آپ اس کو فارمل پولیسنگ کہتے ہیں اور اچھا کہتے ہیں یا امریکی سوسائٹی کی بہتری کے لیے کہتے ہیں تو پھر اگر وہ چیزیں بری تھیں جو ہور صاحب کے پاس فائلز میں تھیں تو ایف بی آئی کے وہ تھے وہ کیس بنا کے لیگلی ان پر ایکشن نہیں سکتے تھے لوگوں پر لیکن وہ فائلز ہور صاحب رکھتے تھے اپنے پاس فائلز تو سب کی ہیں اب برا وہ ہوگا جس کی ہور صاحب سے نہیں بنتی جن کو جس کی ایک پوٹیکلر گروپ یا ایک پوٹیکلر شخص سے جس کو پرابلم ہوگی اس کی فائلز سامنے آئے گی ادروائز تو فائلز تو سب کی ہیں ہور صاحب نے یہ چیز اتنی پرفیکشن لائے تھے کہ ایکشلی یہ ملک سے باہر کے لوگوں پر بھی بہت چلی اور ہور صاحب کے جانے کے بعد مینٹین ہوتی رہی وہ فائلز اور آج بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ اسی طرح چلتا ہے کیونکہ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے وہاں پہ بڑے بڑے شہزادے پڑھنے آتے رہے اور یونیورسٹیز میں آتے رہے اور پھر ظاہر ہے پیسے بھی تھے اور سب کچھ تھا تو جو ہر قسم کی حرکت بھی انہوں نے کی اور یہ بتانا کچھ مشکل تو نہیں ہوتا کہ یہ کونسی چند فیملیز ہیں جو کہ یہاں پر بعد میں اقتدار میں آئیں گی اور کہ ان کی فائلیں رکھنا اچھا ہوگا تو کل کو جب وہ اپنے ممالک میں کسی کسی جگہ پہ پہ پہنچتے تھے تو نگوشیٹ کرنا ان سے بہت آسان ہوتا تھا کہ بھائی جان اور پھر جو لوگ ویسے بھی ڈگنیٹریز وہاں پہ کسی ممالک کے آئے اور انہوں نے سو ان کی بھی ویڈیوز یا فائلز وہ مینٹین رکھتے تھے سو ہور صاحب کے ساتھ کوئی پنگانی لے سکتا تھا باقی جو کرنا یا نہیں کرنا وہ تو الگ باتیں ہیں ہور سے پنگانی لینا آجھا اب آجائیں آپ وطن عزیز کی طرف اور میں نے کہا جی چونکہ مجھے اس کا پتہ ہے تمہیں آپ کو بتا رہتا ہوں 2012 میں آئی آئی گاٹ فرسٹ ہنڈ ایکسپوزر سونا تمہیں اس سے پہلے بھی تھا اپنے بڑوں سے مگر پاکستان میں کسی بھی محکمے میں جنرلی پروموشنز نہیں ہو سکتی ہیں ایک ایک لیول کے بات تو سپیشلی ویسے بھی قانون بھی سیلیکشن گریڈ ہے لیکن افسران کی ججز کی ایک لیول سے اوپر پوسٹنگز نہیں ہو سکتی یا ان کے اپوائنمنٹس نہیں ہو سکتی پروموشنز نہیں ہو سکتی جب تک انٹیلیجنس رپورٹس نہیں جاتی کہ یہ انٹیلیجنس میں ٹھیک ہے حالکہ میرے خیال میں یہ آپ جب تک رکھیں گے اس دن تک آپ کی ویڈیوز بنتی رہیں گے اور چلتی رہیں گے اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں جب میرا فرسٹ ٹائم اس سے ایکسپوزر ہوا تو 2012 میں میں دریکٹر تھا کسٹرم انٹیلیجنس میں کراچی میں تو مجھے اپروچ کی کچھ افسروں نے میں لوگوں کے نام لینا کیونکہ it's not a personal thing I'm trying to explain a phenomenon to you the way it works ویسے تو last weekend جہاں پہ پارٹی ہوئی ہے اور شہر میں ایک جگہ تو نہیں ہوتی جہاں پہ یہ والی پارٹی ہوئی ہے مجھے پتا کون کون تھا اور کیا پہ so I have everybody's numbers names but you know as I said there's nothing personal here it's a phenomenon at the time that we are talking about so ہماری انٹیلیجنس آف ایجنسیز ہیں وہ انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ ہونے ویکنڈ پہ بیٹھتے ہیں گپ ماریں گے اور یہ مزہ ہوتا ہے پارٹی ہوتی ہے میں کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا میں جلدی دوست نہیں بناتا اس لیے میں ایک دوبار کہہ دیا گیا نہیں لیکن پھر مجھے فیلنگ ہونی شروع ہوئی تیسرے چوتھے ویکنڈ سے ایک نارازگی فیل ہو رہی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ہمیں اس کا بل نہیں سمجھتے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں سو میں نے کہا اوکے اوکے ایل کم آور اور ایل کم آور ٹپیکل جو اس کا سٹرکچر ہے جو بھی شہر کا فیشنبل ایرہ تاکراچی کیسے میں گھر ہیں جو کہ انہوں نے لیے میں کرائے پر اور یہ گھر آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز والے چلاتے ہیں یہ صرف ان گھروں تک محدود نہیں ہے میں آپ کو پورا فینامنا ایکسپلین کر دیتا ہوں اس میں ٹپیکل سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ گھر کا جیسے نیچے کا پورشن ہے ڈرائنگ روم وغیرہ ہوتا ہے اور اس میں ویڈیو پروجیکٹر لگے ہوئے ہیں اور وہ سامنے وال پر پر پروجیکشن آ رہی ہوتی ہے ہر قسم کی لڑکیاں موجود ہوتی ہیں اور ڈرنکس شراب وافر مقتار میں ہر قسم کی ہوتی ہے ہش جو مطلب لوگ people are indulging themselves شہر کے بڑے بڑے شرفہ بزنسمن اور خاص طور پر سرکار کے ملازم وہاں پہ کافی ہوتے ہیں انٹیلیجنس والے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بلایا ہوتا ہے اور پھر بیچ میں کچھ جو رینجمنٹ میں لڑکے وڑکے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ کافی سارے ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ہوسٹ بھی انکریج کرتے ہیں کہ آپ ڈانس بھی کر رہے ہیں اور خواتین بھی آپ کو انکریج کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے آپ کو بے وکوف تو نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں انٹیلیجنس کی پارٹی پہ بیٹھا وہاں اور یہ ریکارڈ تو ہو رہا ہے کہیں تو جا رہا ہے اور یہ کمرہ جہاں پہ نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ڈانس ڈرنکس ڈوائن تو یہ یہ اس کا ویڈیو نہیں ہوگا اور اگر ہوگا بھی تو کیا فرق پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے اس میں انٹیلیجنس والے خود بیٹھے ہیں تو اپنے آپ کو تے ایکسپوز نہیں کریں گے نظر آرہے ہیں بٹ بٹ you are encouraged to go upstairs جہاں پہ باقی کمرے ہیں یا یا go outside or whatever and you know with the ladies اگر آپ کو ہے تو اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں بھی ریکارڈ ہوں گے ریکارڈ ہوں گے so آپ 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 کہتے ہیں بیار ٹھیک ہے so میں بیٹھا کچھ تیس منٹ اور اور پھر پولائٹلی میں پہلیٹلی کہاں میرے میں چلتا ہوں اور میں چلا گیا پھر ہفتے بعد یہی بات کہ آج سب آپ آئے نہیں آپ تو پشتے دفعہ آسی جلدی چلے گئے اور یہ اور وہ مجھے پھر چلا گیا so میں پھر چلا گیا پچید سب آپ ہے اس میں جو بہت انٹریسنگ چیز ہے وہ انٹریسنگ چیز یہ ہے لیکن میں اس کمرے سے اوپر نہیں جھا تو سahi صادuw ٹھیک ٹھیک مینٹ پس بہت اوکے چیز بھائیجان کہ بھائی جان من پیور میں نہیں کیا بہ میں میں ہینڈل اپنا نہیں دینا چاہتا کسی کو ان ٹرمز پہ میں نے آگے نہیں بڑھنا because then I'll be blackmailed then I'm not an officer anymore then I'm a puppet اچھا اور اس میں بڑی انٹریسٹنگ بات اب ظاہر ہے چونکہ آپ سب لگوں کو جانتے ہو آپ کئی باہر گئے ہو اس میں آپ ان لڑکوں کو بھی جانتے ہو ان خواتین کو بھی جانتے ہو آپ انٹیلیجنس آفسر کو بھی جانتے ہو باقی افسران کو بھی جانتے ہو جو وہاں پہ ہیں تو بڑا انٹریسٹنگ ہے جہاں جب کراؤڈ میں کبھی کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ جہاں ماب کہیں گھس رہا ہے اور کچھ مار رہا ہے لوگوں کو یا کسی پہ پولٹیشن کو جگتہ مار رہا ہے یا کسی کو کچھ کیا یا فلانا کیا تو وہ آپ کو وہ شکل نظر آتی ہے جو کہ آپ کے ساتھ پارٹی میں تھی اور وہ جو لڑکے فلانے ہیں وہاں پہ وہ ایکچولی ان ساری ایشیوز میں بھی سو یہ وہ ایکچولی جو عوام لگ رہی ہے آپ کو وہ عوام نہیں ہیں وہ لڑکے ہیں جو کہ ان پارٹیز پہ ہیں جو کہ وہ انٹیلیجنس والے اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ انٹیلیجنس والے ہیں سو وہ صدق کپڑے پہن کے وہ عوام ہو جاتی ہیں پھر وہ ویکنڈ پہ اور جو ہمارے دوست شاید ایسے ہیں جو اتنے تو حشار تھے کہ یار میں نے اوپر نہیں جانا بٹ اتنے حشار نہیں تھے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یار یہ جو خاتون ہے بھلے یہ اس کا اس کمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اس ڈیٹ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے آج کی تاریخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ سبسیکونٹلی بھی اس کے ساتھ اسوسیئیٹ کرو گے یا جنرلی بائی ان لاج کسی اور کے ساتھ بھی اسوسیئیٹ کرو گے تو آپ کو سمجھدار اتنا ہونا چاہیے کہیں اور بھی کہ یہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ نہیں ہو رہے ان کے پیچھے ہینڈلر جے ایڈگر ہور ایک ہی ہے اور وہ اس کو لائل ہیں وہ مجبوری ہیں ان کے سو اگر آپ کہیں اور بھی اسوسیئیٹ کر رہے ہیں تو وہ ویڈیوز بنا کے انسٹرکشنز آف سمبڈی لائبریڈی پیچھے یہ کی ہے جس میں یہ سب کچھ جا رہا ہے سو ایشو یہ ہے کہ آپ ملک میں جب تک ایسی بلاؤں کو پاورفل پوزیشنز میں نہیں لاؤگے ایسی بلاؤں سے مطلب ایسے آفسرز کو پاورفل پوزیشنز میں نہیں لاؤگے جن کے پیٹ نہ ہوں تو آپ کا ملک اپلیکیشن آف لاؤں نہیں ہو سکتی اور سٹرکچر ایسا ہے کہ جب تک ایک لیوریج نہیں ہے جس کے جس کے اگینسٹ وہ بلاؤں پر آئی نہیں سکتی سو آپ کے ہاں بہت سی ایسی بلاؤں ہیں جن کے پیٹ نہیں ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بلاؤں اوپر نہیں آسکتی کیونکہ اس کی لائبریڈی میں فوٹیج نہیں ہے سو اللہ آپ کو ایسی بلائیں دے جن کے پیٹ نہ ہوں وہ اوپر آسکتی لاج nächste چاہیں میں کے پیٹے اللہ gospel موسیقا موسیقا